موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں دوسری ویڈیو آج پیش کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ واقعہ کربلا پر مستقل ویڈیو لے کیا ہوں گا جو بہت تفصیلی ہوگی اس ویڈیو کا آغاز میں ایک حدیث سے کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث امام ترمزی اور حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اسی طریقہ سے اس حدیث کو حاکم نے ابن عمر سے بھی روایت کیا ہے اور مشکات میں باب الایمان بالقدر میں بھی یہ حدیث فصل الثانی میں موجود ہے حدیث یہ ہے کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایت فرمایا اچھے اشخاص ہیں جن پر میں نے لانت کی ہے اور حد تعالیٰ نے بھی ان پر لانت کی ہے اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے نمبر ایک کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ملعون ہے نمبر دو تقدیر الہی کی تقذیب کرنے والا ملعون ہے نمبر تین جبر اور زور سے متسلط حاصل کر کے جس کو اللہ نے ضریل کیا اسے عزت دینے والا اور جسے اللہ نے عزتی اسے ضریل کرنے والا ملعون ہے نمبر چار حرم الہی کی حرمت کو پامال کرنے والا ملعون ہے نمبر پانچ میرے اطرت یعنی خونی رشتہ داروں کہ جو حرمت اللہ نے مقرر کیا اس کو حلال کر دینے والا بھی ملعون ہے اور شٹا میرے سنت کو حقیق سمجھ کر ترک کرنے والا یا عزت بنا لینے والا یہ بھی ملعون ہے اس حدیث میں دو مقام ایسے ہیں جہاں پر یزید فلید کا باقاعدہ جس کو یہاں پر شامل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک یہ کہ تسلط اور زور سے مسلط ہونے والے پر اللہ تعالیٰ کی علانت ہوتی ہے اور اس فلید نے اپنے پہلے خطبے میں جو بات کہی تھی اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ بے شک معاویہ رضی اللہ عنہ تمہیں تمہارا وظیفہ سال میں تین کس تمہیں دیا کرتے تھے مگر میں تمہیں ایک ہی دفعہ اکٹھا دیا کروں گا مقصد یہ کہ زیادہ سے زیادہ مال دے کر لوگوں کو خرید کر اس نے اپنی حکومت کو مستاکم کیا اور اس نے بن حاشم کو بن خانداد نبوت کو اور صحابہ اس عبار کو ظلیل و رسوا کیا اللہ نے اس کو ظلیل و رسوا کیا اور قیامت تک کی لانتیں اس کے ذمہیں اللہ نے ڈال دیں اور دوسرا اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے جس طرح ان کی حرمت کو پامال کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ظلیل و خوار کیا کہ دنیا میں شاید کسی کے ہاتھ میں ایسی ذلت آئی ہو اور تیسری دگاہ اللہ کے حرم یعنی قابط اللہ کے حمد کو پامال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں بھی یہ شامل ہے اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو ظلیل کیا یہ تین وجوہات سے یہ لانتی ہے حدیث کی روشے اب اس کے بعد باقی رہا یہ کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو آپ کے ذکر خیر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جہاں ایک اچھے عالم تھے اور ایک بڑے زبردست قسم کے سخیہ اور دنیاوی معاملات کو نظر میں رکھنے والے تھے وہاں آپ ایک اچھے گھرانے والے بھی تھے آپ کی پانچ ازواج تھی ان میں سے ایک جو ہے وہ جب کسی وجہ سے آپ کے اکنا قدمے نہ رہی تو پانچ بھی اس کی جگہ پر آئی اور ان میں زیادہ شہرت جن کو حاصل ہے وہ دو ہیں ایک ہیں حضرت شہربانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور دوسرے ام لیلہ جو حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر کی والدہ تھی یہ دو بہت مشہور ہیں باقی تین اور بھی ہیں جو کہ جو کہ قضائیہ کہلاتی ہیں اور ایک لیلہ کہلاتی ہیں اور ایک ام اسحاق ہیں بارحال یہ پانچ آپ کے ازواج تھی آپ کے جو ازادے تھے یا آپ کی جو اولادیں تھی وہ تھے امام علی بن حسین بن علی امام زین العبیدین دوسرے تھے علی بن حسین بن علی بن ابو طالب یہ دوسرے ساپ ازادے تھے جو شہیدی ہو تھے کربلا میں تیسے تھے عبداللہ جن کو علی اصغر کے نام سے شورت حاصل ہوئی چوتھے تھے جعفر بن حسین اور پانچ بھی تھی فاطمہ سغرہ اور چھٹی تھی حضرت سکینہ و انتہ حسین یہاں پر عام طور پر یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ فاطمہ سغرہ مدینہ میں بہت چھوٹی تھی اور ان کو وہاں آپ روتا ہوا چھوڑ کر آئے تھے ایسا درست نہیں ہے یہ تاریخ کے ساتھ بددیانتی ہے درست یہ ہے کہ حضرت سکینہ امام حسن کے بڑے بیٹے کے ساتھ بیائی ہوئی تھی اور وہ گھر بار والی تھی اس لئے ان کو وہاں چھوڑ کر آگئے تھے اور وہ جو خط جو عام طور پر مشہور کیا جاتا ہے وہ سب طرح میں خط ایسا لکھا ہو لیکن اس طرح کا نہیں جیسے کہ لکھا گیا ہے اور دوسری حضرت سکینہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شام میں شہید ہو گئی تھی یہ بالکل غلط ہے حضرت سکینہ دیر زندہ رہی اور اس سلسلے میں میں نے مسلمان خواتین کی علمی خدمات نام کی کتاب لکھی ہے اس کے شروع میں حضرت سکینہ کے متعلق بہت تفصیلی حالات لکھیں اس میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ اپنے دور کی بہترین عجیبہ اور شائرہ بھی تھی اور بہت داد دہش والی بھی تھی اور بہت ذہین و فتین بھی تھی اس سلسلے میں اگر کسی کو شک ہو تو وہ میری کتاب کو دیکھ سکتا ہے اس میں حوالہ جات بھی موجود ہیں اس کے علاوہ امام حسین کے دور کا سب سے اہم ترین واقعہ یہی ہوا کہ یزید امام امیر ماویہ کی کا وصال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا اس تخت نشینی نے امت مسلمہ کی تاریخ کا بہت دھارہ بدل کے رکھ دیا اور امت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آج تک خون کے آنسور ہوتی ہے یہ شخص اس طرح مسلط ہوا کہ اس نے تاریخ انسانی کا رخ بدل کے رکھ دیا امام حسین کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ علمی صلاحیتیں عطا فرما رکھی تھی آپ صرف چھ سال تک اپنے عظیم نانا کی حدمت میں رہے اور اس کے باوجود آپ سے بہت ساری حدیث منقول ہیں جو برائے راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے روایت کی ہیں اس سلسلے میں ایک دلچسپ روایت ابن ماجہ کی میں بیان کرنا چاہتا ہوں ابن ماجہ نے امام حسین کی ایک حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی تو کسی نے کہا کہ چھ سالہ بچے کو حدیث کا کیا پتا اور آپ حسین کی حدیث اپنی کتاب میں ذکر کر رہے ہیں ابن ماجہ نے پڑا دلچسپ جواب دیا انہوں نے کہا بھائی یہ وہ گھرانہ ہے جن کا دو دن کا بچہ نبوت کا اعلان کرتا تھا عیسیٰ ابن مریم اور یہ تو چھ سالہ بچہ ہے اسحاق اور اسمائل ایک ہی باپ کے دو باہی تھے اولاد تھی اس لئے اس گھرانے کے صلیتوں کے بارے میں کبھی بھی شک میں مبتلا نہ ہونا چنانچہ امام علی مقام سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہیں منقول ہیں ان میں سے چند ایک میں بطور نمونہ آپ آج کی اس سے ویڈیو میں پیش کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کی غرق سے امان امان کی یہ صورت ہے کہ جب وہ سمندر میں سوار ہوں تو بسم اللہ مجرحہ و مرساہ انہ ربی لغفور الرحیم یہ پڑا کریں یہ سیدنا نو علیہ السلام نے اپنی کشتی کو چلاتے جب چلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پڑھ کے اپنی کشتی کو چلاؤ دوسری حدیث جو سیدنا امام حسین سے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے وہ یہ ہے کہ ان حسین بن علی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسائل حقن و ان جا علا فرس کہ سائل کا حق ہے اگر وہ گھڑے پر سوار ہو کے بھی آئے تو تب بھی آپ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں اور اس کے علاوہ آپ سے ایک اور حدیث منقول ہے کہتے ہیں کہ انسان کی بہترین انسان کی بہترین مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بہودہ باتوں میں کم سے کم بولتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے ایک میں مختصر مختصر جو حدیث ہیں وہ بیان کر رہوں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس کے علاوہ آپ سے ایک حدیث ہے کہ جناب امام حسین نے فرمایا اللہ معنی جدی یا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میرے نانا جان نے یا نبی پاتھ نے کچھ کلمات فتر میں سکھائے تھے وہ میں پڑھا کرتا ہوں اور وہ ہے قنوط جو سیدنا امام حسن سے بھی منقول ہے اللہم آدینی فی من حدیت وعفینی فی من عفیت وطولنی فی من تولیت وبارک لی فی من عطیت وکنی شر ما قدیت فإن لکا تقذی بلا یقضا علیک انہو لا یزل من بالیت وولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت یہ قنوط ہے جو کہ قنوط کے اندر یہ الفاظ یہ دعا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی اس کے علاوہ یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حضرت حسین سے پرائے راست منقولہ فرماتے ہیں کہ کعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کعال رسول اللہ علیہ وسلم انجل بخیل من ذکر تو اندہو سم اللہم یسلی علیہ کہ بخیل وہ شخص ہے جس کا ذکر جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پہ سلام یا صلات نہیں پڑھا ایک اور حدیث ہے یہ بھی امام علی مقام سے روایت ہے فرماتے ہیں کعالہ کعالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرے ترکہو مالا یعنیہ مسلمان ہونے کے سب سے اچھی مسلمان ان کے اچھی دلیل یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو ملافث نہ کرے بلکہ ان کو چھوڑے چھوڑ کے رکھے اور ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حسین ابن علی نورائد کی آپ نے فرمایا من ذکر تعدہو فخطع الصلاة علیہ خطع طریق الجنلہ کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پہ صلات پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور اس کے علاوہ آپ سے اور بہت ساری حدیث مروی ہیں مثلا یہ ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے برائے راست روایت کی آپ نے فرمایا کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمارت القرآن اور افعاؤ اہل جنت آئیوم القیامہ کہ قرآن کے حاملین کے گردن سب سے رنبی ہوں گے قیامت کے دن اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور حدیث روایت کی جناب امام حسین نبی پاک سے کہ جو لوگ مریضیں برس کے مریض ہیں ان کو نظریں گاڑ کے مت دیکھا کرو ممکن ہے اس میں کوئی ایسی ایک بات موجود ہو جو اللہ اس کے رسول کے علم میں ہو ہمیں اس کا علم نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ نیم الشیع الحدیت امام الحاجہ یہ نبی کریم علیہ السلام سے برائے راست امام حسین دروایت کی بہترین چیز وہ تحفہ ہے جو ضرورت کے وقت انسان کو دیا جائے اور اس سے اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ امام حسین نے حسین ابن علی کہ میں نے نبی کریم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ اس وقت کھڑے ہو کر پانی پی رہے تھے یہ بیان جواز کے لئے تھا ایسے پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے لیکن جواز ہے اگر کسی وقت مثلا نیچے بیٹھنے کی جگہ نہ ہو یا کوئی اور ایسی وجہ ہو تو کھڑے ہو کر پانی پی جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور بہت ساری احادیث آپ نے روایت کی ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ جا راجعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالا انی جبان ایک شخص آیا نبی پاک پس نے کہا یسول اللہ میں بہت بہت دل شخص ہوں اور انی ضعیفن میں کمزور بھی ہوں تو میں جہاد میں نہیں جا سکتا تو کیا کروں فرمایا اس جہاد کی طرف آؤ جس میں ہتھیار نہیں ہوتے اور وہ حج ہے تو نانچہ آپ نے فرمایا کہ حج کیا کرو اور ایک اور حدیث ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربائد کی آپ نے فرمایا میں یتلی اللہ یا رفعوہ اللہ و یاسی اللہ یدیعوہ اللہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو بلندی اطاعت کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اس کو ضلیل و خوار کرتا ہے وہ میں یخلص نیتہو اللہ یزینہو جو اللہ کے لئے اپنی نیت خالص رکھتا ہے یہ نیت اس کو مزین کر دیتی ہے جو اللہ کے پاس جو کچھ اس کے لیے ہے اس پر تکھیا رکھے وہ اس کو غنی کر دے گا جو اللہ کے سامنے آپ نے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو ظلیل و رسوہ کر دیتا ہے اس طرح یہ بہت ساری مختصر سی حادیث ہیں جو امام علی مقام سے یہ میں نے بطور نمونہ اس لئے روایت کی ہیں کہ اہل سنت کی ہم بدقسمتی سے اہل بیعت کے ذخیرہ حدیث میں سے کچھ بھی نہیں اللہ تعالی ہم سب کو امام علی مقام کی ان خیالات اور ان کی یہ روایت پر احادیث کے ان پہلوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آپ نے ہمیں بتائیں آخر میں میں آج اس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پر آگے چل کے میں واقعات کربالا کی ویڈیو بناوں گا وہ یہ ہے کہ یزید پلید نے تین چیزیں بہت انتہائی غلط انتہائی ناقص اور امت کے لئے دکھ دے کی ہیں ان میں سے ایک خانوادہ رسالت کو کربلا کے میدان میں زبا کرنا بھوکی اور پیاسے مارنا اور لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسے کہ حسین کی کسی کو خبر ہی نہیں تھے حسین کون ہے اور اگر نہیں پتا تھا تو اس خبیز نے یہ جو نبی پاک کی نواسیاں تھی یا خواتین تھی ان کو شام کس غلص کے لئے بلوایا تھا اگر اس کو پتا نہیں تھا اس لئے یہ جو اس قسم کے لوگ کرتے ہیں وہ دراصل اپنے آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں جو سب کچھ دیکھ کر پھر اس لائن کی حمایت کرتے ہیں تو بہرحال ایک تو یہ کہ امام علی مقام کے ساتھ جو ہوا ایک اس کا یہ بڑا دکھ دے عمل تھا دوسرا اس نے مدینہ طیبہ کو پامال کیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے اور ممبر رسول پر لیڑیں دیکھی گئیں تین دن دیکھ مسجد نبوی میں آزان نہیں ہوئی دس ہزار خواتین کو ریپ کیا گیا اور سات سو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کو مدینہ مرورہ میں زبا کیا گیا یہ اس لائن کا ایک دوسرا قدم تھا اور تیسرا بیت اللہ شریف پر آگ برسائی گئی اور بیت اللہ کے پردے جل گئے اب اس کی وجہ ان تینوں کی وجہ صرف ایک تھی اور وہ یہ تھی کہ یزید پلید کو اپنے آبو اجداد کے بدر اہود اور خندق وغیرہ میں بدترین جو ناکامیاں تھیں ان کا دکھ تھا اور وہ اس نے باقضہ اس کا اظہار بھی کیا وہ کہتے ہیں اس نے یہ کہا جب جب واقعہ کربلا کے سلسلہ میں اسیران کربلا اس کے پاس پہنچے تو اس نے وہاں پر کچھ اشار کہے وہ شیر یہ تھے لیت اشیاخی بی بدرین شہادہ جز الخضرج من وقی الاصل کاش میرے بدر والے بزرگ جنہوں نے تیر کھا کر بنی خضرج کی قضاء اور جزا کو فضاء اور جزا کو اور اسلام کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے ہم نے تمہارے سرداروں میں سب سے بڑے سردار کو قتل کیا ہے اور بدر والی کجی کو ہم نے بالکل سیدھا کر دیا ہے یہ لوگ خوشی سے مارے خوشی کے مارے چلاوشتے سمہ کالو یا یزیدو لا تشل وہ کہتے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں میں بنو خندف سے نہیں ہوں اگر میں نہ انتقامل ہوں اس چیز کا جو احمد کی اولاد نے کیا تھا یا احمد وغیرہ نے کیا تھا ہمارے ساتھ یہ بنو حاشم نے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا تھا ورنہ نہ تو کوئی خبر آئی تھی یعنی نہ تو قرآن اترا تھا نہ وحی اتری تھی اور نہ ہی نبوت آئی تھی یہ خنزیر ان نظریات کا حامل تھا اور ان حضریات کے ساتھ اس نے اسی وجہ سے یعنی رسول اللہ کے گرانے کو بامال کیا کہ ان سے انتقامل لینا چاہتا تھا مدینہ مرورہ کو اس لیے بامال کیا کہ مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے ان کے لیے دنیا تہار آسانی مہیا کی تھی اس نے انتقاملیا مدینہ والوں سے اب بظاہر یہ بھی ہو کہ مدینہ والوں نے بغاوت کی تھی مدینہ والوں نے بغاوت اس لیے کی تھی کہ حضرت حنزلہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن حنزلہ اس کو اس نے شام بلائیا اور جب آپ واپس آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یزید کی آمال و افعال کیا ہیں تو آپ نے فرمایا اس کے آمال و افعال ایسے تھے کہ میں ہر روز یہ خوف رکھتا تھا کہ کہیں میں باہر نکلوں گا تو مجھ پہ قوم حود کی طرح قوم حود کی طرح پتھر نہ آسمان سے برسنے لگ جائیں اس قسم کا بد کماش اور بد کردار شخص ہے اس طرح اس نے مدینہ کو پامال کیا نبی کریم علیہ السلام کے ممبر اور روزے کی پامال اس نے بحرمتی کی اس لیے کہ اس کو نبی پاک علیہ السلام کے اس نبوت کے دور میں جو ان کو شکستیں ہوئی تھی اور جو ان کو یعنی ان کو جو حضیمتیں ہوئی تھی اس کا انتقام لینا اس کو مقصود تھا اور مجھے ایک حدیث میں نے کہیں پڑی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھی آپ نے دیکھا کہ میرے ممبر پر بندر اترتے چڑھتے ہیں آپ تین دن تک بڑے پریشان رہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اس پریشانی کے سبب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے ممبر پر بنو امیہ قابض ہو جائیں گے اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پر اترتے اور چڑھ رہے ہیں یہ بندر اتر رہے ہیں یہ بنو امیہ ہیں جو کہ میرے ممبر پر چڑھتے اور اترتے ہیں اس طرح یہ اور رہا یہ کہ قابط اللہ پر اس نے کیوں سنگباری کی تو اس کی وجہ بیس سے اکلی یہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر یہ حاشمی تھا اور حاشمیوں کے ساتھ اس کی ازلی بیار تھا اس خبیز نے عبداللہ بن زبیر کو وہاں یعنی مکہ مکرمہ میں بھی ایک پناہ نہیں لینے تھی وہاں پر جا کر اس نے وہاں پر ان پر سنگباری کی اور آتشباری کی اور قابط اللہ کی پردے جرائے یہ یزید تھا کہ جس نے یہ سب کچھ کیا اور مجھے حیرت ان لوگوں کے ایمان پر ہوتی ہے جو اس کے باوجود اس کو کہتے ہیں وہ بے خبر تھا بے گناہ تھا وہ فلان تھا وہ اسطان تھا اس کے لیے میں انشاءاللہ میں نے جو کچھ پیش کر دی ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اہل ایمان کے ایمان اس سے روشن ہوں گے اور جو دوسرے لوگ مدہنہ تر منافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا